بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام پچھلے کچھ دن پہلے میاں نواز شریف صاحب کوئیٹ آب گئے اور وہاں پر انہوں نے تقریر کی تقریر کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں ان میں جو خواتین آتی ہیں وہ خواتین زیادہ ناچ گانا نہیں کرتی ہیں بلکہ سکون سے ہماری تقریر سنتی ہیں اور جلسہ آٹینڈ کرنے کے بعد واپس سے لی جاتی ہیں تو یہ جو ناچ گانا ہے یا جلسوں کے اندر جو خواتین کا ڈانس کرنا ہے یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے اب یہ بات شاید وہ عمران خان کو سامنے رہ کے کہہ رہے ہوں گے کیونکہ خان صاحب کے جو جلسے ہیں ان کی نظر میں ناچ گانا زیادہ ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جلسوں میں اس طرح کا بےہودہ کام نہیں ہوتا اور یہ چیزیں ویسے بھی ہمارے کلچر کے خلاف ہیں اب جو میاں نواز شریف صاحب کا یہ والا کلمہ تھا کہ خواتین کا ناچ گانا ڈانس کرنا اور جلسوں کے اندر بےہودگی اختیار کرنا اور سکون سے جلسہ نہ سننا یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے ان کے اس لفظ کو لے کر سید مزمل شاہ صاحب بڑے نراز ہیں اور بڑے سیخ پہ ہیں کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں کہا کہ خواتین کا جو ڈانس کرنا ہے یا جو بےہودہ کام ہے یا جو وہاں پر ناچ گانا ہے یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے یہ ہمارے کلچر کے خلاف نہیں ہے بلکہ خواتین کا ڈانس کرنا خواتین کا ناچنا یہ این ہمارا کلچر ہے یعنی مزمل شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا ہمیشہ یاد رکھیں پاکستان کا جو اس وقت کلچر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ویسٹن تحزیب ہے ویسٹن سیویلائزیشن ہے اس سے ہمارا جو سوسائیٹی اور سماج ہے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائیٹی میں برائی اور بے ہیائی بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن اوورال آپ دیکھیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے یہ اسلامی معاشرہ ہے جو ہمارے معاشرے کی ویلیوز ہیں یا جو ہمارے معاشرے کا کلچر ہے یہ اسلامی ویلیوز ہیں کہ جس میں ہیا ہے پردہ ہے مضبوط فیملی سسٹم ہے خواتین کا گھر سے باہر جائیں تو وہ پردہ کر کے جائیں برکہ پہن کر جائیں نہ مہرم کے ساتھ وہ گفتگو نہ کریں بلا وجہ بزار کوئی خریدداری کیلئے نہ جائیں بلکہ اپنے گھروں میں رہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں ہمارا جو مقامی کلچر ہے وہ یہ ہے لیکن مضمل شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مقامی کلچر نہیں ہے بلکہ ہمارا جو مقامی کلچر ہے جو پاکستانی روایات ہیں وہ اصل میں ڈانس مجرے بےہودہ کام اور ڈانس پارٹیاں یہ ہمارا کلچر ہے اور اسی کو فروغ دینا چاہیے اسی طرح امنام خان صاحب کے دور میں خان صاحب نے کہا تھا کہ جب خواتین نیم برہنہ لباس پہن کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو اس سے مرد متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے برائی اور بہہیائی زیادہ پھیلتی ہے زنا جیسے کیسز سامنے آتے ہیں تو اس پر بھی مضمل شاہ صاحب بڑے نراز ہوئے اور کہا کہ یہ خان صاحب کون ہوتے ہیں خواتین کو یہ بتانے والے کہ آپ کون سے کبڑے پہن کر بار ہیں بھئی پاکستان کا جو مقامی کلچر ہے یہ جو ہمارا سماج ہے جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں برائی اور بہہیائی پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو برائی اور بہہیائی کے جو سورسز ہیں جس میں ڈانس ہے ناچ گانا ہے خواتین کا ڈانس پارٹی میں شرکت کرنا ہے وہاں مردوں کے سامنے ڈانس کرنا ہے اسی وجہ سے معاشرے میں بہہودگی اور برائی اور بہہیائی پھیلتی جا رہی ہے اور اب سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے جو ایڈوکیشن ادارے ہیں جو کالیجز ہیں جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ایسا ڈانس پارٹی کا انعقاد کیا جاتا ہے ایسے فنکشن کیریٹ کیا جاتے ہیں جو آپ کو کسی ویسٹ کے کلب کے اندر ملتے ہیں یعنی اس طرح کے مفکرین کی فلاصفی سے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو مقامی کلچری ڈانس پارٹی اور مجرے وغیرہ اور بہہودگی کی بنیاد پر کھڑا ہوئے تو ان کی اسی باتوں کی وجہ سے آج جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایڈوکیشن اداروں کے اندر ایسے فنکشن کیریٹ کیے جاتے ہیں کہ جو آپ کو کسی ویسٹ کے کلب میں ملیں گے یہ لہور کے اندر جو پچھلے کچھ دن پہلے ایک پارٹی ہوئی تھی اس پارٹی کا آپ تھوڑا ملاحظہ کریں پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستانی کلچر یہ ہے یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی مجھے آپ خود بتائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک معزز شخص چاہے گا کہ ان کے گھر کے افراد ان کی گھر کی فیملی اس طرح کے کلچر کو اس طرح کے ڈانس پارٹی کو وہ پرموٹ کریں وہ اس میں شرکت کریں اور تمام مردوں کے سامنے اس طرح کی اپنا اٹیٹیوٹ ظاہر کریں کوئی بھی معزز درین آدمی اس طرح کی پارٹی کو پرموٹ کرنا چاہے گا اور مزمل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو مقامی کلچر یہی ہے یہ چیزیں ویسٹ کے اندر تو سوٹ کرتی ہیں کیونکہ جو معاشرہ ہے ان کی جو سوسائٹی ہے وہ اسلامی نہیں ہے لیکن جو ویسٹ کے اندر بھی مفکرین ہیں اور وہاں پر جو سلجی و سنجیدہ صحافی ہیں وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ جب سے ویسٹ کے اندر یہ کلچر آیا ہے کہ جس میں خواتین کو مکمل آزادی دی گئی ہے خواتین جس کے ساتھ چاہیں اپنا ریلیشن اختیار کر سکتی ہیں جس پارٹی میں چاہیں اپنی گھر والوں کی فیملی کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہیں تو اس سے ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے کئی ایک ویسٹ کے اندر ایسی لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا والد کون ہے کافی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنی والدہ کا نہیں پتا بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے بہن بائیوں کا نہیں پتا یعنی فیملی سسٹم ان کا بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا ہے صرف اس برائی اور بے ہیائی کی وجہ سے جب سے انہوں نے اپنے خواتین کو گھروں سے باہر نکالا ہے اور خواتین کو مردوں کے برابر انہوں نے سمجھا ہے کلم میں جا رہی ہیں ڈانس پارٹی میں جا رہی ہیں ویسٹ کے جو مفقیرین ہیں وہ خود اس وجہ سے پریشان ہیں حالانکہ ان کا معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہے اور یہاں ہمارا جو معاشرہ ہے یہاں جو ہمارا کلچر ہے وہ بالکل اسلامی ہونا چاہیے اگرچہ اس میں کچھ خرابی ہیں لیکن کافی حد تک وہ اسلامی ہے اور اسلامی سوسائٹی کے اندر جناب اس طرح کی مفقیرین پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس معاشرے کا جو کلچر ہے وہ ڈانس وغیرہ اور بےہودہ پارٹی انجوائے کرنا اور قلبوں میں جانا جناب یہ ہمارا ایک مقامی کلچر ہے اور مضمیل شاہ صاحب اپنی اس ویڈیو کے اندر سب سے برا بھلا جنرل زیاو الحق صاحب وہ کہہ رہے ہیں اور جنرل زیاو الحق صاحب ویسے بھی لبرل کے ہاں کوئی اچھی شخصیت نہیں ہے کیونکہ ان کے دور حکومت میں پاکستان کا جو سوشل سیٹ اپ تھا انہوں نے اسلامی بنانے کی کوشش کی تھی جس میں تھانے دار آ کر علاقے کے محلے کے لوگوں کی حاضری لگاتا تھا کہ کس کس نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی پاکستان کے جو انتظامی ادارے ہیں جس میں پولیس ہے فوج ہے دیگر جتنے بھی ادارے ہیں اس میں بقاعدہ نماز کا احتمام کرایا جاتا تھا یونیورسٹیز کے اندر آرمی کے اندر دیگر انتظامی اداروں کے اندر تفہیم القرآن جو سید مدودی صاحب کی تفسیر ہے قرآن پاکی وہ گفت دی جاتی تھی زیاالحق صاحب نے جو وقالاء ہیں یا جو ججز ہیں ان کو کہا تھا کہ جس طرح آپ ویسٹن لا پڑھتے ہیں ویسٹن کانون پڑھتے ہیں مغربی کانون پڑھتے ہیں اسی طرح آپ اسلامی لا بھی پڑھیں تاکہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو اسلامی قوانین کے متعلق بھی علم ہونا چاہئے جس طرح انہوں نے ایک سوشل سیٹ اپ اسلامی بنانے کی کوشش کی تھی اسی وجہ سے لبرل حضرات کو یہ جنرل زیاالحق کوئی اچھی شخصیت نظر نہیں آتی کیونکہ انہوں نے جو معاشرہ تھا اس کو اسلامائیز کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ اسلامی اقدار ہیں اور صحیح صاحب خود ایک سید فیملی سے ہیں اور پاکستان میں سید فیملی کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن کے خواتین بڑی حیاء والی ہوتی ہیں پردہ کرنے والی ہوتی ہیں اور پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ لبرلزم کو پرموڈ کر رہے ہیں یا فہاشی اوریانی کو پرموڈ کر رہے ہیں یا خود وہاں پہ جا کے شرکت کریں ان کی آپ اپنی فیملیاں دیکھیں وہ بھی دیندار ہیں وہ بھی اس چیز کو پرموڈ نہیں کرتی وہ بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی کیونکہ ہمارا جو مقامی کلچر ہے وہ اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا باقی اگر آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کے اوپر تشدد ہو رہا ہے گھرے لو ملازمہ جو ہیں ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے تو یہ مائنسٹ کون کیریئٹ کر رہا ہے یہ تھوڑا کلپ دیکھیں پھر میں اس کے بعد بات کرتا ہوں یہ کلپ آپ نے دیکھا جس میں ایک بندہ یعنی گھر کی جو ملازمہ ہے اس کی گردن کے اوپر اس نے چھوری رکھی ہوئی ہے اور گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے قریب نہ آئے میرے ذہن کے اوپر دماغ کے اوپر خون سوار ہے تو میں ابھی اس کا گلہ کٹ اس کو ادھر دفن کر دوں گا تو یہ جو ڈرامہ کریئٹ کر رہے ہیں یہ بھی تو لبرل حضرات کر رہے ہیں یعنی جو ایک مائنسٹ ہے تشدد والا وہ بھی یہی لبرل حضرات سوسائٹی کے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بعد میں جب ملازمین کے اوپر تشدد ہوتا ہے یا خواتین کے اوپر تشدد ہوتا ہے تو پھر یہی جو ڈرامہ کریئٹ کرنے والے ایکٹر ہیں یہ آپ اس سڑگوں کے اوپر ملیں گے اورت مارش کے نام پر یہ پاکستان میں تو خواتین کے اوپر تشدد ہو رہے ہیں ہم تو خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں ہم تو پورا من احتجاج کر رہے ہیں بھئی پاکستان کے اندر یہ مائنسٹ کریئٹ کون کر رہے ہیں ڈراموں کے ذریعے یہ کوئی ریلیجن طبقہ تو ڈرامے نہیں بنا رہا لبرل حضرات درامے بنا رہے ہیں در پر موڈ کرنے کی کوشش